ڈیر اسٹرینٹس بی پی ایسی کا اگزامنیشن تو تیرے دیسمبر کو آجیت ہوگا اس میں بہت سارے اسٹرینٹس دو شفٹوں میں اگزام ہونے اور نورملائیزیشن کو لے کر بہت زیادہ چنتی تھے اب اتر پردیش میں جو اسیتی بنی ہے اس کے بعد بی پی ایسی اب اس پر گہرہ چنتن منین کرنے کے بعد اس وچار پر ضرور آئے گا کہ نورملائیزیشن نہ ہو دو شفٹ میں اگزامنیشن نہ ہو کیونکہ یہاں بھی چھاتر اسی طرح کی پریشتیاں پیدا کر دیں گے اگر آئیوگ نے کہا کہ وہ نورملائیزیشن کرے گا دو شفٹ میں اگزامنیشن لے گا چونکہ چھاتر اس اسٹی کے لیے کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہے کہ دو الگ الگ یا تین شفٹوں میں اگزامنیشن ہو حالانکہ فارم بھی اب پانچ لاکہ آس پاس گرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ اگزامنیشن ایک ہی شفٹ میں ہو اور یو بی پی سی ایس کے گھٹنا کرم کے بعد اب بی پی سی اس پر گھر آئی سے سوچے گا چلیے جو ٹین ٹاپکس آپ کا آ رہا ہے دیکھئے بہت سارے سٹوینٹس ایسے ہیں جو ای سی سی تی میں اب جب بیس بائیس پچیس دن بچتا ہے تو کنفیوزن ہوتا ہے آپ بھولنے لگتے ہیں اور من میں جو وشواس ہیں وہ بھی ہلنے لگتا ہے کہ تیاری تو ہوئی ہی نہیں یہ بچ گیا وہ بچ گیا اور اسی کے لیے ہم نے بہت شاندار انیشیٹیو لیا ہے چوتھا اپیسوڈ آ گیا ہے ہم ٹین ٹاپکس ریگولر لے کر آ رہے ہیں اس میں ایک دن کبھی مس نہیں ہوگا ہاں یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر کرنے ہی آتا تو ہم ٹیلیگرام پہ سب سے پھلے ڈال دیتے ہیں اور کومیٹی ٹیب میں بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک آ گیا ہے اسے کر لیجے یوٹیوب پر کبھی کبھی ڈیلے ہوتا ہے تو ٹیلیگرام پہ رہیے ہم لنک بھی برابر ڈال دیتے ہیں ٹیلیگرام کا آپ نے جی ایس ماسٹر سب سمال لیٹر میں اٹھالیس دار لگ بگ وہاں پر شاد رہے ہیں اور کومیٹی ٹیب دیکھ لیجے اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ جائیں گے تو آپ ٹیچ کریں گے آپ کو سب سے پہلے دیکھے گا لیٹسٹ جو بھی انفرمیشن ہے دو دنوں پر اٹھالیس گھنٹے کے بعد دس دس ٹاپکس آپ کا آئے گا اور اس دس ٹاپکس میں سے بس میرا ادھش یہ ہے کہ پانچ آپ کے ٹاپکس سے پانچ کوششنز کم سے کم آ جائیں اور یہ آلماسٹ نشریت ہے پانچ کوششنز آئیں گے ہی آگے تو اس طرح سے کتنا ہو جائے گا پورے مہینے میں یعنی پندرے ٹاپکس ہوں گے پچھتر کوششنز آپ کے بلکل بن سکتے ہیں تو ویسے اس ٹوئنٹس جو سوچ رہے ہیں یہ پڑھا تو بہت پڑھا لیکن بھول بھی گئے آپ کیا کریں تو آپ کا ریگولر ٹاپکس آ رہا ہے اپنا جو کرنا کیجئے دو دن میں ہمارے اس ٹین ٹاپکس تو کیجئے آج ورلڈ جیوگرافی کا ٹاپکس ہے جس میں سولر سسٹم سے ہم نے اٹھایا ہے ٹین ایمپورٹن ٹاپکس کو ہم نے چنا ہے سب سے لاسٹ گراس لائنڈز ہے گراس لائنڈز پر کوششنز آتا ہے یہ آتا ہے جیسے پمپاس ہو گیا لانوز ہو گیا ویلس ہو گیا سوانہ ہو گیا یہ آپ کو جاننا چاہیے آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے لیکن کنفیوزن ہوتا ہے اب بتائیے شرلنکا کے گھانس کے میدانوں کو کیا کہتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے تو بک میں آپ کے دیا ہوا ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ نے گائیڈ بک میں جائیے یہ گھانس کے میدان سب سے لاسٹ میں دیا ہوا ہے اگر کرون کی بات کریں لوسینٹ میں بھی دیا ہوا ہے سارے گائیڈ بک میں آپ کو مل جائے گا اور کھنیج سنسادن ایک ہم نے دیا ہے ویشو کے کھنیج سنسادن یعنی لوہا سونا چاندی سے لے کر جتنے بھی کھنیج ہیں اس میں پہلے اسطحان پر کون سا دیش ہے بھارت کا کون سا اسطحان ہے اور اس کے چھتر کھنیج کے چھتر یعنی ویشو بارے میں اگر آئرن کے سٹیل کی بات کریں یا سونی چاندی کی بات کریں تو اتبادن چھتر یعنی مائننگ چھتر کون سا ہے تو یہ سب اچھے سے کیجئے گا ساتھی پریکٹی سیٹس کے بارے میں بھی ہم نے کلیر بتا دیا ہے اب مارکٹ میں پریکٹی سیٹس بھرے پڑے ہیں کوئی بھی اچھا پریکٹی سیٹس اٹھائیے الٹرنیٹ ڈے بنائیے ایک دن بیچ کر کے بنائیے اور آلماسٹ نائنٹی کے اس پاس آپ کا کٹ آف ہونا چاہیے اگر آپ پریکٹی سیٹس بنا رہے ہیں اب یہ اچھے کیا اگر بات کریں تو دیکھیں گھٹنا چکر کا ٹاپ پہ ہم کہیں گے بہت اچھا ہے گھٹنا چکر کا کرون کا آیا ہے اریہند کا آ گیا ہے ساتھی کرن پبلکیشن کا آیا ہے ایک امتحان کا ہم نے پہلے ہی بتایا تھا وہ بھی بہت اچھا پریکٹی سیٹس ہے اساریس کا ہم نے بتایا تھا کئی سارا بلکہ ابھی بہت اچھا اچھا پریکٹی سیٹس مارکٹ میں آ چکا اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تھوڑا رک جائیے اچھے پریکٹی سیٹس آئیں گے چونکہ اتنا بڑا ایگزامنیشن ہے اتنا فارم فل ہوا ہے اسٹوینٹس پریکٹی سیٹس پر جائیں گے ہی جائیں گے تو بھارے پڑے ہیں ڈیڑھ سو سے سوا سو کے رینج میں جو بھی پریکٹی سیٹس اچھا ہیں اتنا جو ہم نے بتایا کوئی بھی ایک لے لیجے اور نائنٹی کے اسپاس آپ کا اسکور ہونا چاہیے فیمل ہیں تو بیراسی سے پچاسی کے بیچ منیمم ہونا چاہیے کم ہے تو ابھی بھی کرنٹ ایفرس پر دھیان دیجئے سائنس پر دھیان دیجئے اور بیہار اسپیشل پر دھیان دیجئے ہسٹری بہت آسان آئے گا بننے والا آئے گا گھبرائیے نہیں محنت آپ کر رہے ہیں اچھا اسکور ہوگا ریزلٹ ہوگا محنت لیکن مت چھوڑیے پوزیٹیو رہیے اور لگاتار لگاتار جھوٹے رہیے یہ جو بیس دن ہے اس میں آپ مو کے باہر جمپ کریں گے اور ریس میں اپنا ایک اسٹھان سنشت کریں گے ٹھیک ہے بہت سارے شب کامنا ہے all the best take care